لیکن جب آپ سادھنا کے اوپر بیٹھو گے نام کے اوپر بیٹھو گے ہجاروں سیکڑوں بیماریاں بینا میرے بولے ہی دور ہو جائیں گی میرے بھی اتنا جور نہیں لگے گا آپ بھی روگی نہیں ہوگے اسی کارن سے میں کوشش کرتا ہوں جتنے لوگ نام کے راستے کے اوپر چلائے جاسکے نام کی سادھنا کے اوپر چلائے جاسکے نام کی سادھنا کر سکے اتنا ہی آپ کے لیے مہتو پورن ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے جی ان میں بہت اچھا ہوگا سمرت گروہ کی اس لیے بھی سنسار میں آو سکتا ہوتی ہے کہ آپ سب چیزوں کے لیے ٹرینڈ آدمی ڈھونڈتے ہو جس پرکار سے یہ پنکھیں چل رہے ہیں میرے سکتا ہوتی ہے اگر اچھا میکینک نہ ہو میکینک اگر کمزور ہو اسے نولیج نہ ہو جو بجلی کے تار ہیں ان کی اور کنیکشن کا پتہ نہ ہو اُلٹ پُلٹ اگر ایک بھی تار لگ جائے تو یہ بجلی تو آئے گی نہیں آئے گی وہ تو بالکل آنی ہی نہیں اگر ایک بار آ بھی گئی تو سب کچھ جل جائے گا اسی پرکار سے پورن گروہ کی آو سکتا ہوتی ہے کہ بجلی آ بھی جائے اور سارے اُتکرن صحیح سے بھی چلے یہ شریر آپ کا اُتکرن ہی ہے اگر اس میں روگ اُتپن ہوئے پریشانیا اُتپن ہوئی تو سمجھو گیا کام سے کتنا بھی کچھ بھی ہو کتنے بھی دھناڑے کتنے بھی لیکن کوئی کام کا نہیں رہتا تو اس کارن سے آپ کو دھیان کیا ہو سکتا ہے نام کیا ہو سکتا ہے سمرن کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ ایک دن بھی دھان کرنا اُچیت نہیں سمجھتے آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں مہینے میں ایک دن تو یہاں پہنچتے ہیں نشت پہنچتے ہی ہیں کیونکہ آٹھ دس ہزار لوگ تو مہینے میں آتے ہی ہیں کسی بھی طریقے سے آؤ جب آپ یہاں آؤ تو اپنا مو بند کر کے ایک دن کے لیے کم سے کم مون ورت دھان کیا کرو ایک دن مہینے میں مون ورت دھان کرو گے تو من بھی دیرے دیرے شانت ہونے لگے گا گھر پر تو مون ورت دھان کرنا بڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے لیکن یہاں آ کر کے مون آپ ایک دن کے لیے رہ سکتے ہو کہ میں مون ورت دھان کرو گا اور ایک دن کے لیے مون رہوں گا لیکن یہاں آ کر کے اور زیادہ دھویدہ چھڑ جاتی ہے کہ جتنا زلدی یہاں سے نکل لیں جیسے سکول والے بچے کے گھنٹی بجائی سب سے پہلے آگے بھاگ کر کے بس میں چڑ جائے گا مجھے گھر جانا ہے اسی پرکار سے یہاں اندر ملے ان سے پہلے والا دو منٹ ملا آپ چاہے آدھا گھنٹا لگ جائے کہ جی بہت زیادہ لوگوں کو ٹائم دے دیا میں بولتا ہوں اور تم کہ جی بہت میں تو ملتا رہے بڑی دھویدھائیں ہیں لوگوں کی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی سب کے الگ الگ جیو ہیں الگ الگ پرشن ہیں الگ الگ جیون ہیں الگ الگ دھویدھائیں ہیں کہ تھوڑا سا تو انتظار کرو آپ لوگ جب انتظار ہی نہیں کر سکتے بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ یہاں کسی نے بول دیا تھوڑی دیر بعد نمبر آئے گا بھاگ جاتے ہیں گھر تک گالیاں دیتے جاتے ہیں مجھے بھی اور سیوہ داروں کو تو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ناس کر دیا بس پچھو مت کوئی چھوٹی موٹی بات بول دے نیم کے لیے سہیم کے لیے کام کے لیے آپ لوگوں کی سویدہ کے لیے بڑی پریشانیاں آتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ بولتے ہونا پرکشیں لے رہے ہوں میں نہیں لے رہا پرکشیں آپ اپنے آپ ہزے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میں پھر آتے ہیں میرے پاس میں پوچھتا ہو گالیاں کیوں دے رہے تھے کہ جی بس معافی دے دوں کہ معافی واپی کچھ نہیں دھیان کیا کرو میرے کو تو دے تیرو بار مد دے نہ کسی کو لڑائی کر دیں گے وہ لوگ تو آپ کو دھیان کی سو سے زیادہ ہو سکتا ہے بینہ دھیان کے جیون میں کبھی بھی کلیاں نہیں ہوگا چاہے آپ کچھ بھی کرو لیکن بیٹھو عادت لگاؤ نیم بناو کہ ہم دے گھنٹا بیٹھیں گے ہم دو گھنٹے بیٹھیں گے ہم پانچ گھنٹے بیٹھیں گے جب ہم نے یہ شروعات کی تو لوگ کمپیٹیشن لگا کر کے بیٹھتے تھے کہ میں پانچ گھنٹے بیٹھوں گا میں دس گھنٹے بیٹھوں گا آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اسی کے انسار محنت کر رہے ہیں اسی کے انسار کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت لوگ ادھر ادھر ہو گئے پریشانی آگئی اور جو بھی کارن رہے ہوں لیکن وہ پرماتما کے نام سے دور ہو گئی اور دور ہو کر کے پھر اسی شتیتی میں فس گئے پھر اسی باور میں چلے گئے پھر وہ اسی کیچ میں فس گئے اور پھر وہ ہی اسی طریقے سے پھر اٹھا جائے گا پھر جنم جنمانتر لگیں گے کیونکہ کیسے کھو جیں گے گرو کو سویکار ہو نہ ہو بڑا مشکل ہوتا ہے اگر پورن گرو سویکار نہ کرے تو جنم کی ہانی ہو جائے ٹک کر مارتے ہوئے ہی در ادھر گونتا رہے گا وہ پرمتت تو سویکار نہیں کر سکتا وہ آتما جیون مکت نہیں ہو سکتی کیونکہ سنتوں کے مک سے نکلا ہوئے ویک کے روک نہیں سکتا بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کارن سے دھیان کی اتنی آو سکتا ہے اتنی ہے حد سے زیادہ لیکن آپ اس کے اوپر نیا دھیان دے کر کے سان سارے ایک وستوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھانے پینے کی وستوں کے اوپر ٹائم کے اوپر جو آپ کا سب سے قیمتی سمیں ہے یہ سمجھو آپ جب آپ ایسے بیٹھ کر کے اس پر ماتما کے بارے میں آتما کے بارے میں دھیان کے وشے میں جاننے کا سننے کا وہاں کے راستے کا مارگ کا چنتن کا سادنا کا سمادھی کا انوبہوں کا جو آپ لوگ رش لے رہے ہو آنند لے رہے ہو اس سے شریشت سمیں کوئی نہیں ہو سکتا اس سے شریشت سمیں بس آپ کی سمادھی کا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ایک اکار ہو جاؤ اس کو تو میں اس سے شریشت مانتا ہوں کوئی مانتا ہو نامہ میں اس کو شریشت مانتا ہوں کہ آپ ایک اکار ہو گئے اپنے میں لین ہو گئے دوسرے کیا ہو سکتا ہی نہ رہی پھر اس ویکٹی کے لیے یہ چیزیں جو میں بول رہا ہوں یہ نیچے کی چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن جب تک سوے کی کھوز نہیں ہوئی پرمتتو کی پرابطی نہیں ہوئی تب تک اس کے لیے اس سے مہتوکون کوئی اس میں نہیں ہے کیا باہر سے بھی مون ہو چکے ہو اندر سے بھی مون ہو چکے ہو مون دھارن کر لیا ہے اور ایک ایک چیز کر کے بڑی چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہو ہجاروں لوگوں نے پریاس کیا نسے سے دور جانے کے لیے بہت سے لوگوں نے الگ الگ پرکار کے سنکلپ لیے برائیاں بھی تیا گئی وہ لوگ سادھنا کر رہے ہیں بہت سادھنا کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں چڑھائی شروع ہو جائے اور چڑھائی شروع ہو بھی جائے گئے اگر سادھنا کرتے رہے تو لیکن جو کچھ سمیں کے لیے چھوڑا پھر شروع کیا ان کے لیے بڑی دوئیدہ ہوگی وہ پھر خراب ہو جائے گا ان کا جیون پریوار خراب ہو جائے گا پھر پریشانیاں جھیل نہیں پڑیں گی تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو نیم میں رکھنا ہے جھان میں رکھنا ہے اس نوری گروہ کو خوز کرنا ہے ان کے چڑھنوں کی دھول تک پہنچنا ہے ان کے چڑھنوں کی دھول آپ کے مستق کے اوپر لگنی چاہیے اگر ان کے چڑھنوں کی دھول ایک بار لگ گئی وہی برجرج ہے وہی سب کچھ ہے اسی سے کلیان ہوگا اسی سے یہ مانوں کا چولہ سفل ہوگا اسی سے مرتو کا بھے سماپت ہوگا اسی سے آپ کے اندر پریم کا جھرناک ہوٹے گا اسی سے آپ آگے بڑھوگے اسی سے آپ ناد پکڑ کر کے چڑھوگے